اب یہ بیل بننا شروع ہوگی ہے ایسا ایسا یہ مزید بڑھے گی مہین دیکھیں کچھ دن تک میں اس کے دس بارہ دن تک مٹر لگنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں سورج بھی نکلنا شروع ہوگا ہے کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی لیکن موسم انشاءاللہ آئی دھوپ نکلے گی تو یہ سورج ہے سامنے اور اس کے ساتھ جو فلاورز ہیں سرسوں کے ان کے پر جو شبنم کی کتر ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں موسیقی موسیقی اب یہ آگیا پھول گوی یہ دیکھیں اس کے پتے تھے پہلے کافی سکڑے ہوئے تھے مرچہ ہوئے تھے سکڑے ہوئے تھے اب جبکہ خوراک دیا نا ہم نے تو پتے بھی بڑے بھی ہو گیا بڑے ہونے کے بعد نا مطلب کھل سے گیا جوانسی آگیا پتوں میں موسیقی 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 موسم بھی اچھا ہے تو ان کی جو ہے نا گروت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے خوراک دینے کے بعد میں خوراک جس میں ہم نے پوٹاش اور کھار ڈالی تھی تو اب کافی بہتری آئی ہے مٹروں میں بھی اور گھوپی میں بھی ہر طرح کی جو جتنے بھی مطلب کے سبزی ہیں سب میں یہ دیکھیں اب یہ کچھ جن تک پھلی لگنا شروع ہو جائے گی یہ پھول بنا شروع ہو گیا پہلے یہ بہت کم تھے تھے تو اگر چھوٹے چھوٹے تھے پودے بھی چھوٹے تھے اب یہ دیکھیں مٹروں کے جو پودے ہے کافی بڑا ہو رہا ہے اور یہ جلد ہی اس پہ پھلی لگنا ہے مٹر لگنا شروع ہو جائیں گے میں اس کے پہلے چھوٹی سی پھلی لگے گی اس کے بعد مٹر بننا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں پانی لگانے سے پہلے اور خوراک دینے سے پہلے جو تھے نا مٹروں کا پودا اتنا بڑا نہیں تھا اب ان میں جو ہے نا کافی بہتری آئی ہے یہ دیکھیں اب بڑے بڑے سے ہیں پہلے بلکل ہی مطلب ویک تھے اب بڑے بڑے لگ رہے ہیں یہ آلو کا پودا ہے اس کو بھی یہ تو میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں سیدھی سی بات ہے یہ گھر میں پڑے ہوئے تھے کچھ آلو تو موسم بھی تھا تو گھر والوں نے خود ہی آلو دبا دیا زمین کے اندر آلو کا بھی لگاتی ہے اب یہ جو ہے نا آلو کا پودا آلو نیچے ہوتا ہے اور جو پودا اوپر کی طرف نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے پہلے چھوٹے چھوٹے تھے اب جو جب سے ہم نے خوراک ڈالی ہے نا تو یہ بڑے ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ تیار ہے امید ہے آج تاکنا یہ جو ہے نا کافی اس میں سے نکالیں گے اور منڈی پہ بھیجیں گے کچھ یہاں پہ جو لوگ ہیں جن کو پتہ ہے فریش سبزی ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں لیکن جو ہے نا زیادہ تر ہمارا فوکس منڈی ہوتی ہے تو یہ منڈی بھی لے کے جائیں گے یہ دیکھیں پہلے اس طرح کا وہ بنتا ہے یہ اس میں کچھ چھوٹے پودے ہیں اور یہ جو پتہ ہے نا یہ پھر جڑنا شروع ہو جائیں گے ایسے ہی تو پھر اس فارم میں آتا ہے یہ اس سے بڑا پودا ہے یہ دیکھیں یہ اندر جو پتہ ہے نا یہ لے پیٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ایسا سب بڑا ہوتا ہوتا ہے پھر یوں اس فارم میں آتا ہے اس فارم میں آنے کے بعد پھر یہ اب پھر یہ ماشاءالابتی آ رہا ہے تقریباً ایک کلو کا یہ ہے گوبی خوراک دینے کے بعد کافی بہتری آئی ہے پہلے جو اس کے گوبی کے پتے تھے نا وہ سکڑ رہے تھے اور یہ پھول بھی لگنا شروع ہو گیا ہے اور بڑے بھی ہونا بھی شروع ہو گیا ہے یہ تقریباً آدھا کلو کا پھول ہوگا اور اس طرح کے کافی جو ہے نا یہ دیکھیں اب واضح نظر آنا شروع ہو گیا ہے پہلے اس طرح نظر نہیں آتے تھے چار دن پہلے لیکن اب بھی واضح نظر آنا شروع ہو گیا ہے یہ تقریباً تیس پرسن تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا پھول لگ چک ہے اور بس ایک سے دو دن میں نہ ہو سکتا ہے کہ آج شام کو بھی کچھ نہ کچھ اتارے لیکن ایک سے دو دن میں نہ یہ یہ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو نکال لیا جائے یہ دیکھیں اب یہ تقریباً ماشاءاللہ ایک کیلو کا ہوگا اور یہ بھی بڑا ہوگا وہ بھی لگا ہوگا ہے اب تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا گھو بھی لگ چکی ہے اور اب یہ دنوں میں ہی تیار ہوگی یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً ایک کیلو کا ہوگا ماشاءاللہ یہ بھی لگا ہوگا ہے یہ دیکھیں اور ان کو کس طرح زمین سے نکالتے ہیں کس طرح پھول نکالتے ہیں کس طرح اس کے جو پتے الگ کرتے ہیں کس طرح اس کو منڈی کے لیے یا شاپ پہ بھیجنے کے لیے تیار کرتے ہیں وہ بھی آپ کو سٹیپ بسٹیپ دکھیں گے ابھی جو ہے نا باس یہ پھول بڑے ہونا شروع ہوگئے ہیں ایون اگر پھول نکالنا چاہے تو آج بھی نکال سکتے ہیں منڈی پہ بھیجنے کے لیے یا شاپ پہ بیچنے کے لیے کار پکانے کے لیے اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کو پکا لیا جائے اب یہ لسن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نا پہلے بہت ہی ویک تھا پتلے پتلی اس کی پھل وہ تھی مطلب لسن کی پھلی جو ہوتی ہے بلکل باریک سی تھی اب جب سے ہم نے اس کو اخراج دیا پانی دیا نا اب کافی موٹی ہو گیا یہ دیکھیں پہلے بلکل پتلی تھی جیسے کہ یہ ہے پہلے اس طرح کا جو لیسن کا پودا تھا اس طرح کا تاری ہے یہ اب جو ہے نا کافی موٹا ہونا شروع ہوگی ہے پھلی اس کی اور پودا کافی جو ہے نا گروز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو پالک ہے یہ شجم ہے پالک بھی کافی بڑی ہوگی ہے اور یہ گاجر ہے اس میں ایک مسٹیک ہوئی ہے کہ اب یہ گاجر ماشرہ تھی آ رہا ہے اس کو پانی نہیں لگانا چاہیے تھا اب ہم نے پانی لگا کے نا ہم مسٹیک کر دیا ہے کیونکہ اب یہ خراب ہونا شروع ہوگی ہے نیچے سے یہ دیکھیں یہ بھی کس طرح اس کو زمین سے نکالتے ہیں کس طرح اس کو جو ہے نا صاف کرتے ہیں پتے نکالتے ہیں یہ بھی سب آپ کو سٹیپ بسٹیپ دکھیں گے اور یہ دھنیاں ہیں یہ جو ہے نا پہلے ہم نے دو تین دفعہ ان کو نا کاٹ لیا ہے اس کا یہ ہے کہ خوشک دھنیاں جو ہے نا کاٹ کے نا بیچ سکتے ہیں بیچنے کے بعد جو نا یہ دوبارہ جو ہے نا اس کی جو گروت ہوتی ہے دوبارہ ہو جاتی ہے جتنی دفعہ کٹیں گے تن دفعہ دوبارہ ہو جائیں گی اور دوبارہ جب ہوتی ہے تو پہلے سے زیادہ پوتا وہ طاقتور ہوتا ہے اب جب تک منڈی میں اس کا ریڈ اچھا لگتا رہے گا تو ہم سب دھنیاں بیٹھے رہیں گے آدروائی جو ہے نا جب ریڈ کم ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا خوشک دھنیاں بنا لیں گے اور یہ میتری ہے یہ جو ہے نا ایک دفعہ ہم نے پہلے کاٹ لیا ہے جیسے یہ کاٹ ہی ہے تو دوبارہ یہ دوسری دفعہ ہوئی ہے یہ بھی ایسا ایسا بہتر ہو رہی ہے میتری اور یہ مین چیز ہے قدو جو ہم نے شیڈ میں لگایا تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا پودا نکلنا شروع ہو گیا آگے بھی ہے آگے جو نظر نہیں آگا لیکن یہ کہ کافی پودا اس میں سے نکل چکے ہیں ماشاءاللہ سے اب اس کو یہ پروپر بند کر دیں گے جو ویلوگ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پانی اور خراک دینے کے بعد سبزیوں میں کتنی امپرومنٹ آئی ہے کس طرح کی بہتری آئی ہے یہ سب آپ نے دیکھا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند دے تو آپ میرے چینل کو زیادہ سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں موسیقی موسیقی